کرونا وائرس کا خطرہ حکومت کا ملک بھر کے تعلیمی ادارے پانچ اپریل تک بند رکھنے کا فیصلہ فیصلہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس وقت آزہ ترین تفصیلات سے کرونا وائرس کا خطرہ ہے جس کو مدد نظر رکھتے ہوئے حکومت کا ملک بھر کے تعلیمی ادارے پانچ اپریل تک بند رکھنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے اور فیصلہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا ہے اسی پر بات کریں گی ہماری نمائندہ آتف پروے سے آتف آگاہ کیجی کے اس فیصلے کے حوالے سے ملکل نیشنل سکیورٹی کمیٹی کا جو جلاس ہوئے اس کے بعد وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی جانب سے پیوٹ کیا گیا ہے اس میں اعلان کیا گیا ہے کہ تمام ملک بھر کے تعلیمی ادارے جن میں کالجز یونیورسٹیاں سکول مدارس اور ٹیکنیکل ایڈیوٹیشن کے تمام جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے اور یہ پانچ اپریل تک جو ہے سکولوں کالجز یونیورسٹیوں میں چھوٹیاں بھی جاری ہیں اور انہوں نے مزید جو ٹیپ میں کہا ہے کہ تائیس جو مارچ کو جو ہے کمیٹی اس جاری صورتحال کا دوبارہ سے جائزہ لے گی اگر صورتحال بہتر ہوتی ہے تو تیسلے پر نظر فانی کی جائے سکتی ہے تاہم ابھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے نیشنل سکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں کہ تمام مدارس کے تعلیمی ادارے جن میں سکول کالجز یونیورسٹیاں اور مدارس اور ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کے ادارے شامل ہیں ان کو فوری طور پر بند کیا جا رہا ہے اور چھوٹیوں کا اطلاق جو ہے ان تمام اداروں پر ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ستائیس مارچ کو دوبارہ میٹنگ کا اجلاس ہوگا اور اس میں سیچویشن کا دوبارہ سے جائزہ لیا جائے